ہی گائز چلیے مصافر کیفے کے سفر نامے کے دوسرے پڑھا کو پار کرتے ہیں اگلے سنجے سے سدھا کے پاس اس کے گھر والے ایک نئے لڑکے کا نمبر بھیج چکے تھے اور چندر کے پاس ایک لڑکی کا نمبر آ چکا تھا دونوں الگ الگ لڑکے اور لڑکی کے ملنے کے لیے اسی کیفے میں پہنچے سدھا وہاں پہلے سی تھی چندر کو جس لڑکی سے ملنا تھا وہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہاتھ لائیا اور what the fuck look دیا سدھا جس لڑکے سے ملنے آئے تھی اس سے دس منٹ میں ایریٹیٹ ہو گئی ادھا چندر بھی جس لڑکی سے ملنے آیا تھا اس پر دھیال نہ دیکھ کر سدھا کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن چندر سدھا کے جیسے سٹریٹ فورورڈ نہیں تھا کہ اس لڑکی کو بول پاتا کہ اسے نہیں کرنی ساتھی اتنی میں سدھا وہاں چندر کی ٹیبل پہ آگئی اور لڑکی کی اور دیکھ کر ایک درم سیریس ہو کے بولی بہن یہ آدمی جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا یہ بہت ہی کمینہ انسان ہے میں دو بار اس کے بچے کی ماں بن چکی ہوں لیکن دیکھو پھر بھی تم سے ملنے آ گیا اس آدمی کو لڑکی سے بس تین چیزیں چاہیے حوص 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 بہن میں تو انسانیت کے ناتے تمہیں بس بتا ہی سکتی ہوں باکہ تمہاری لائف اور حوص بھی تمہاری آئی مین لائف تمہاری یہ سننے کے بعد وہ لڑکی اٹھکے وہاں سے چلی گئی اور اس نے جانے سے پہلے چندر کو ورٹا حوص لگ دیا لڑکی کے جاتے ہی سدھا بولی کیسی لگی میری ایکٹنگ بہت ہی بیکار چیوں تمہاری لائف کو برباد ہونے سے بچا لیا تمہیں کیسے پتا برباد ہوتی میری لائف تمہیں نے تو کہا تھا نا شادی نہیں کرنی تمہیں ہاں بولا تو تھا لیکن ایسا تھوڑے ہے کہ کبھی نہیں کرنی شادی تمہارے آنے سے پہلے یہ بندی اپنے پوائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی اس کو فون پہ بولا تھا اس نے کہ اس ایڈیٹ کو آدھے گھنٹے میں نپٹا کر آتی ہوں مجھے ایڈیٹ بول رہی تھی وہ سالی ہاں اور کیا تمہیں ایڈیٹ بولا میں سب کچھ برداس کر سکتی ہوں پس یہ نہیں سن سکتی کہ کوئی تمہیں میرے آلاوے ایڈیٹ بولے یہ ایکٹنگ ہے نا اور کیا تمہیں کیا لگا ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو تم فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی جہاں پنا انار کلی ورف کے پہاڑ پر ساری بہنگ کے سلو موسن میں ڈانس نہیں کر سکتی نا اسی لئے ٹھیئیٹر کرتی ہوں کالیج میں تھی تو لائف ٹھیئیٹر کرتی تھی ٹھیئیٹر تو سنا ہے یہ لائف ٹھیئیٹر کیا بلا ہے ڈلی میں جب ہم لوگ کالیج سے لوٹنے کیلئے بس لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ کسی لڑکی کو پریسان کر رہا ہے تو میں اپنے فرینڈ کو ایک چھاپڑا مار کر سور مچانے لگتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو بندہ صحیح میں چیڑ رہا ہوتا تھا اس کی فٹ لیتی تھی ہم اگلے سٹاپ پر اتر جاتے تھے کہ چل پولیس ٹیشن لے کر چلتی ہوں اور اگلے سٹاپ سے ہم دوسری بس لیتے ہیں میرے سب فرینڈ نے بہت تھپڑ کھائے ہیں مجھ سے تو آپ نہیں کرتی تھپڑ مارنے والا لائف ٹھیئیٹر کبھی کبھار جیسے ابھی ایکٹنگ کی نا اس بندی کے سامنے بٹ اب ٹھیئیٹر کرتی ہوں ویسے لائف بھی ایک طرح کی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے کچھ لوگ اچھی کر لیتے ہیں کچھ بہت خراب اینیوے جب میرا پلے ہوگا تو تمہیں بلاؤں گی آوگے ہاں اور کیا پکا آؤں گا تو کیا پروگرام ہے آج کا کسی اور سے بھی بننا ہے نہیں وہی پروگرام نہیں ہے لے دیکھنے چلوگے کون سا کوئی سا بھی جو چل رہا ہوگا ٹھیئیٹر کی بات ہوئی تو لے دیکھنے کا مند کر گیا چلو دیکھیں بیچ میں تم مجھے تھپڑ لگا کر اپنا لائف ٹھیئیٹر مد شروع کر دینا بس پاسے پلے ممبئی میں ایسے تو پلے کے کئی اڈے ہیں ان میں سے ایک بڑا اٹھا پریتھوی ٹھیئیٹر ہے اور دوسرا نسی پی اے ٹھیئیٹر ان دونوں میں سے ایک میں اگر پلے نہیں دیکھا تو سمجھے ممبئی درشن ادھورہ رہ گیا سدھا اور چندر پریتھوی ٹھیئیٹر چوہو گئے پریتھوی ٹھیئیٹر پریتھوی راج کپور کے نام پر ہے جہاں اکثر سسی کپور صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے دکھ جاتے ہیں کچھ بولتے تو نہیں بس سب کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو دھیان سے دیکھنے پر ان کی آنکھوں میں پانی تھوڑا گاڑھا دکھتا ہے روج ممبئی سٹیشن پر کچھ لوگ نہیں سیکڑوں سہر ہجاروں لوگ اور لاکھوں سپنے اترتے ہیں ہر ایک سپنا جو اترتا ہے نا اس کی ایک کہانی ہوتی ہے کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے تو کوئی سب کچھ بیچ کر تو کوئی کھالی ہاتھ یہ ساری کہانیاں کوئی سننا نہیں چاہتا اور یہ ہر ایک کہانی اپنے آپ میں ایک فلم ہوتی ہے ممبئی میں ایک کہانی سے فلم بننے کی دوری اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سپنے چلتے چلتے بھٹکتے بھٹکتے ٹھوکرے کھاتے کھاتے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں روز لاکھوں سپنے ممبئی میں دم توڑتے ہیں پھر بھی یہاں اگلے دن اسٹیرسن پوٹرنے والے سپنوں کی بھیڑ میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھوڑا عجیب سہر ہے نا ان سارے سپنوں میں سے کچھ سپنے روز سام کو پرثیوی ٹھیٹر پر آتے ہیں اسی لیے پرثیوی کا ماؤل بڑا مست رہتا ہے ہر ٹیبل پر ایک فلم بن رہی ہوتی ہے کچھ لے کھا ٹائپ کے لیے نوٹ بیٹھ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ٹی بی اور فلموں میں کام کرنے والے چہریں یہاں اکثر دکھ جاتے ہیں ہر کسی کو کسی بڑی آدمی کی نے کام دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے ممبئی میں لوگ کی ایک وعدی ایک میٹنگ کے بھروسے زندگی گجار دیتے ہیں یہاں ایک کتابوں کی دکان ہے جہاں ہندی کتابیں کم ہوتی ہیں لیکن مل جاتی ہیں جب سدھا اور چندر پرثیوی ٹھیٹر پہنچے ہیں تب تک سارے ٹکٹ بک چکے تھے لیکن سدھا نے کسی طرح ٹکٹ کا جگار کر لیا سدھا پلے اتنے دھیان سے دیکھتی تھی کہ اس کی پلکیں چھپک نہ بھول جاتی تھی سدھا کے ساتھ ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ اس کی پلکوں سے بینا بتائے پانے کی دو چار بھوندے باہر آگئی چندر کا دھیان پلے پہ کم سدھا بچادہ تھا جیسے جیسے ٹھیٹر کی لائٹنگ بدل رہی تھی چک اتنی ہی تیجی سے سامنے ایکٹرز کے چہرے کے بھاو بدل رہے تھے اور اتنی ہی تیجی سے سدھا کے چہرے کا رنگ بھی بدل رہا تھا پلے کھت میں ہوتے ہوتے سدھا ٹھیٹر کی لائٹ اور سٹیج کے ایکٹرز تینوں مل کر ایک ہو گئے ہیں پلے کھت میں ہونے کے بعد سدھا بہت دیر تک کچھ نہیں بولی چندر نے دینر کے لیے پوچھا تو بولی پلے کیسا لگا تمہیں اچھا لگا بس اچھا بہت اچھا نہیں لگا ٹھیک ہے بہت اچھا لگا روتے بھی ہو تم بس لے میں سہی میں رو رہی تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بس روتے ہوئے ہی ہم ایکٹنگ نہیں کرتے آئی ایم پریزٹ دینر کریں من نہیں ہے من تو میرا بھی نہیں ہے پھر پوچھا کیوں لگا اسی بہانے تھوڑی دیر اور ساتھ رہ لیں گے چالو ہو گیا نا تمہارا فلٹ فلٹ کبھی ایک رول ہوتا ہے جو بھی بولنا ہے اس کو کسی پہانے سے نہیں ڈائریکٹ بول دیا کرو بٹر رہتا ہے سدھا کیا کچھ نہیں بولو بھی اب باتے بیچ میں مت چھوڑا کرو تھوڑی دیر اور ٹائم سپینڈ کریں چلو پاس میں ہی سمندر ہے وہاں چلتے ہیں سمندر اچھا لگتا ہے تمہیں بہت اور تمہیں مجھے پہاڑ زیادہ پسند ہے تو اپنے ہانیمون پہ اٹھی بٹھی جاؤگے نہیں ہانیمون پہ مسوری جاؤں گا کوئی خاص وجہ مسوری میں گھستے ہی ایک ہوتل ہے ہانیمون ان نام کا بس جب پہلی بار مسوری گیا تھا تب ہی ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہیں جاؤں گا ہانیمون منانے بڑھی آئے ہماری شادی نہیں ہونے والی برنا پہلے جگڑا تو ہانیمون کو لے کر ہی ہو جاتا کیوں تمہیں کہاں جانا ہانیمون پہ کہیں بھی جہاں سمندر ہو ہانیمون پہ تمہیں ایسی جگہ جانا ہے یہاں سمندر ہو اور سادھی تمہیں کرنی نہیں تھوڑا پاگل نہیں ہو تم ہاں ہوں تو ہر کوئی تھوڑا سا پاگل ہی ہوتا ہے میں تو نہیں ہوں پاگل تو ڈھونڈو اپنا پاگلپن اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا پاگل ہوئے بینا اس دنیا کو جھیل آنے جا سکتا چندر کو سوڑا کی یہ باگلپن والی بات چھو گئی یہ سنکر وہ چپ ہو گیا باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہمیں دھیرے دھیرے سہلا کر سانتھ کر دیتی ہیں چندر جب بہت دیر تک کچھ نہیں بولا تو سوڑا نے کہا کیا سوچنے لگے تم کچھ نہیں بتا دو اتنا سوچ ہوگے تو پیار ہو جائے گا صحیح میں ہو گیا تو تو ایک کام کرنا کیا مجھے مت بتانا ارے تمہیں نے تو کہا تھا ابھی کی سب کچھ بتا دینا چاہیے وہ فلورٹ کے لیے کہا تھا پیار کے لیے تھوڑے چلو اب چلتے ہیں چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اوہ پلیز میں چلی جاؤں گی لڑکی اتنا کیرنگ نہیں ہوتے نا تو دنیا تھوڑی اور اچھی ہوتی چلو پھر آپ کب ملنا ہوگا کب تو نہیں پتا کہاں ہوگا یہ ودا سکتی ہوں کہاں وہیں کیفے میں تمہارا پلے ہوگا تو بلانا پکا چلو بائے بائے ٹاٹا گھر پہنچ کر اسمس کر دینا واہ سکر ایرنگ نہیں کروں گی اسمس اور کچھ نہیں ہوگا مجھے دونٹ وری یہ سب بلکہ چیپ ہونے والی باتیں مت کرو اس ملاقات کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے چندر جب کپڑے چینج کر کے سونے جا رہا تھا تب سدھا کا اسمس آیا ریچڈ سیف لی نائس میٹنگ اسمس کے کئی جواب چندر نے اپنے فون پر ٹائپ کیے لیکن کوئی بھی جواب بھی جا نہیں زندگی کی کوئی بھی ضرورہات ہچکچاہٹ سے ہی ہوتی ہے بہت تھوڑا سا گھبرانہ اسی میں جروری ہوتا ہے کیونکہ اگر تھوڑی بھی گھبرہت نہیں ہے تو یا تو وہ کام ضروری نہیں ہے یا پھر وہ کام کرنے دائک ہی نہیں ہے سو گائز آپ کو یہ سٹوریک کیسی لگی کمنٹ کر کے چورو بتائیے گا ہمیں اور آگے کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے دھنیواد